مائن آف نولیج کے موزد سامین اسلام علیکم کتابوں کے خلاصے کے سلسلے میں روبین شرمہ کی شور آیا فاک کتاب دی فائیو اہم کلپ جس کی ڈیڑھ کروڑ سے زائد کوپیاں فروغ ہو چکی ہیں اور کئی زمانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کے اگلی کس کے ساتھ حضرت خدمت ہے اس قسم میں ہم آپ کو عمر بھرد کے لیے ذہانت پہانے کے دس اہم گروہ میں سے ایک گر بیان کریں گے وہ گر جو عظیم ذہنوں بشمول تھومرس ایڈیسن جیسے عظیم اظہان نے استعمال کی ہے اس ویڈیو میں ایڈیسن کی کامیابی کا راز بیان کیا گیا ہے جو یکسوئی یعنی فوکس اور توجہ سے متعلق ہے آپ کیسے یکسوئی کی توقت سے ذہنی انتشار اور ذہنی خلفشار پہ کابو پا کے ایڈیسن کی طرح سپر جینئس اور سپر مین بن سکتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ کو ٹائٹ ببل آف ٹوٹل فوکس یعنی مکمل توجہ کا مضبوط حالہ اپنے دماغ کے گرد پننا ہوگا جس میں سے غیر ضروری خیالات اور وہمہ کو فلٹر کر کے دماغ کو خاص چیزوں پر مرکوز رکھنے کے قابل آپ ہو جائیں گے اور یوں کامیابی حاصل کر لیں گے مصنف کے بقول دنیا کے شاندار خزانے سادہ لمحات میں موجود ہوتے ہیں غلامات جو ہم دھیان دیئے وغیر ضائع کر دیتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر اور ہم انہیں اہمیت دینے سے کاثر ہوتے ہیں پھر جب ہم انہیں کھو دیتے ہیں تو ہم انہیں نہیں کھوتے بلکہ اپنی زندگی سے خوشی سکون اور کامیابی کو کھو دیتے ہیں اور پھر تمام عمر پریشانیوں اور ناکامیوں کا رونا روتے رہتے ہیں دوسرا اہم لمحہ ہماری زندگی کا ہماری تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں تھومس ایڈیسن ترانوے پیٹنٹ اجازات کا موجود کہتا ہے کہ بہترین سوچوں اور اجازات تنہائی کے لمحات میں ہی تشکیل پاتی ہیں ایڈیسن جیسے کم ہی لوگ تاریخ میں اپنی عظیم اجازات کی وجہ سے مشہور ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کا سانی مشکل ہے برلپ سے لے کے ویڈیو کیمرہ اور کار کی بیٹری تک وہ صرف موجود نہ تھا بلکہ ایک کمپنی کا مالک بھی تھا ایک بار ایڈیسن نے کہا مصروف رہنا اصل کام کرنے کی علامت نہیں اصل چیز کام کا نتیجہ ہے اگر ایڈیسن کی کامیابی کا فارمولہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے یکسوئی یا فوکس کی صلاحیت کو بغور مطالعہ کرنا ہوگا ایڈیسن کہتا ہے کہ آپ سارا دن کام کرتے ہیں ہے نا ہر کوئی کام میں مصروف ہوتا ہے روزانہ اگر آپ روز سات بجے اٹھتے ہیں اور گیارہ بجے سوتے ہیں تو سولہ گھنٹے آپ کام کرتے ہیں ہر شخص سمجھتا ہے وہ بہت کام کرتا ہے مگر نتیجہ صفر یا واجبی رہتا ہے کیوں مشکل یہ ہے کہ لوگ کئی کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ایڈیسن کہتا ہے کہ میں ایک وقت میں ایک کام کرنے کا قائل ہوں کیونکہ میں اس پر فوکس رکھ سکتا ہوں توجہ مرکوز کر سکتا ہوں اگر لوگ اپنا وقت کئی چیزوں کے بجائے صرف ایک سمجھ یا چیز پر لگائیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یاد رکھیں ہم ہر روز ہر طرح کی ڈسٹریکشن یا خلفشار کے ساتھ جاگتے رہتے ہیں جو ہمارے توجہ چوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ہم یکشوی سے محروم ہو کے ناکام ہو جائیں اور ماہرانہ کام نہ کر سکیں پھر ہم باقی ماندہ ادم توجہی اور ادم یکشوی کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو وہ یوں ناکس کلاتا ہے اگر ہم نے شدید احتیاط نہ کی تو ڈیجیٹل ڈائمنشیا یعنی ٹیکنالوجی کی الغار کا شکار ہو کر یکشوی کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے اور یوں ناکامی زندگی کا حصہ بن جائے گی پہلا کام خلفشار یا ذہنی انتشار کو دور کرنے اور یکشوی حاصل کرنے کے لیے یہ کریں کہ گھر کے اندر ایک خاص حصہ یا پرسکون کونہ مختص کر لیں جہاں کوئی الکٹرونک ڈیوائس یا گیجٹ نہ ہو کوئی سوشل میڈیا کوئی انٹرنیٹ سرفنگ نہ ہو کم از کم کچھ ہفتوں کے لیے تاکہ آپ یکشوی کی طاقت جو اس موبائل اور انٹرنیٹ نے چھین لیے آپ کو واپس مل سکے اور جب واضح جگہ آپ پر موجود ہوں تو ایک مقصد یا پروجیکٹ پر ایک ہی وقت میں ایک کام کریں اور اسی پر توجہ مرکوس کریں نہ کہ کئی پروجیکٹ پر غور کریں آپ کی تبانی صرف ایک جگہ مرکوس ہو سکے گی اس طرح جیسا کہ تھومس ایڈیسن کا کول ہے کہ میں اپنی ذہانت کو کئی چیزوں پر پھیلا کر یا تقسیم کر کے منتشر نہیں کرتا جبکہ میں ایک چیز پر توجہ دے کے عظیم کارنامے سرجن جام دے سکتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک مہدب عط سے یا میگنیفائنگ گلاس کو سورج کی روشنی کے ذریعے ایک جگہ مرکوس کر کے کاغس یا گھاس کو آگ لگائی جا سکتی ہے سورج کی روشنی کو ایک جگہ مرکوس کر کے یہ طاقتیں یکسوئی اور فوکس کی ایڈیسن کہتا ہے کہ صرف ایک مداخلت میری یکسوئی میں جبکہ میں ایک نئی پرڈکٹ کے بارے میں سوچ رہوں یا جب اپنے نئے پرڈکٹ کے بارے میں سوچ رہوں وہ مداخلت مجھے لاکھوں ڈالر مہنگی پڑھ سکتی ہے یہ ایک سادہ اصول ایڈیسن ایڈیسن کا ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز پر فوکس اور اس پر کام کرنا کامیابی کا اہم ترین اصول ہے اسی اصول پر عمر کر کے ایڈیسن گھنٹوں اپنی پہاڑی پر موجود لیبارٹری میں کام کرتا تھا اور کبھی کئی دنوں تک مسلسل یکسوئی سے ایک ہی اجات پر کام کرتا رہتا تھا جو مین لو پارک پر واقعہ تھی آئیے اب آپ کو دس وہ گھر بتائیں جو ایڈیسن اور اس کے جیسے کامیاب لوگوں کی زندگی کے راز ہیں ان کی کامیابی کے راز کے طور پر اخص کیے گئے ہیں لہٰذا انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ 5 ایم کلب یا صبح 5 بجے اٹنے والوں کے کلب میں آپ کی کامیابی کو مزید چارچان لگ جائیں اور انعامات قابلیتیں اور طاقتیں آپ پر نازل اور عاشقار ہوں جو آپ کا سپر پاور بنا دیں صبح اٹھ کر 2020 فارمولہ آپ کی زندگی کو عروض پر لے جائے گا 2020 فارمولے پر ہماری ویڈیو دائیں جانے اوپر لنک میں موجود ہے یہ دس گر دراصل دس عادتیں ہیں جو آپ کو کامیاب اور ملینر بنانے میں معاون ثابت ہوں گی انشاءاللہ یہ دس گر عادتیں نیچے بیان کی جاری ہیں پہلا گر یاد رکھیں ٹائٹ ببل آف ٹوٹل فوکس یعنی مکمل یک سوئی کا ایک ببل یا حالہ اپنے دماغ کے گرد بھولنے ہیں یا قائم کر لیں یہ آپ کی ادم یکسوئی اور ادم توجہی کے لیے انٹی ڈوٹ یا اس کا توڑ ثابت ہوگا ڈسٹیکشنز کے لیے خلفشار کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کے دماغ کی ذہنی انتشار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کی موت ہے آپ کی توجہ دوڈیجیٹل مداخلت کی وجہ سے موبائل انٹرنیٹ اور دوسرے گیجٹس میں مرکوز ہو چکی ہے یہ آپ کی قسمت آپ کے اپنے ہاتھوں برباد کرنے لیے کافی ہے اسی ڈیجیٹل سمندر کی لہروں میں بے کے لاکھوں نوجوان اپنی صحت وقت کیریئر حتیٰ کہ اپنی زندگیاں تک دعو پر لگا چکے ہیں ایک مثال پوری دنیا میں فرش فلموں کی ذوک و شوک سے دیکھ جانے کی لطھ ہے جو آپ کے گھنٹوں اور دنوں کے اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے کے لیے کافی ہے جان لیں کہ آپ کا وقت ہی آپ کی زندگی ہے آپ کا ہر سیکنڈ آپ کو زندگی سے دور اور موت کے قریب لے کے جا رہا ہے کر کے نوجوان اپنی زندگی کا اہم ترین وقت گما دیتے ہیں اور زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب انسانوں کو معاشی جسمانی روحانی اور ذہنی توانائی کے اخراج کی صورت میں بہت مہنگا پڑتا ہے توانائی کے اخراج کی وجہ سے آپ کے پاس اہم کاموں کے لیے توانائی کم مقدار میں دستیاب ہوتی ہے توانائی کے اس اخراج کو روک کے کامیابی اور بہتر زندگی کے خواب حاصل کیا جا سکتا ہے بہترین کمائی اور نتائج حاصل کرنے کے لیے اور ایک فیصد کلب میں شامل ہونے کے لیے جن کے لیے زندگی کے مقاصد پارٹی اور ایش و اشرت سے زیادہ اہم ہے آپ کو اپنا دن انتہائی توجہ اور مقصد کو مندر نظر رکھ کے گزارنا ہوگا بہترین نتائج کے لیے آپ کو اپنی زہانت اور دماغ کے گرد مکمل یکسوی کا حالہ یا ببل بننا ہوگا تاکہ آپ کا دماغ اور زہانت نہ صرف طاقت فر ہوں بلکہ بڑھیں بھی آپ کے پانچ سرمایے جو بہترین نتائج دیتے ہیں زہنی یکسوی جسمائی توانائی قوت ارادی قدرتی صلاحیت اور روزانہ کا وقت ہیں آپ کے دماغی حالے ببل کی رسنے والی جھلی یا پورس میمبرین میں سے آپ نے وہی خیالات اور چیزیں زہن میں جانے کے لیے اجازت دینی ہیں جو آپ کے زہن کے باغ کو مزید ہرہ بھرہ اور فریش کر دیں جہاں دا چوکیدار کی طرح الٹ ہو کے ذہن کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور اس سے صرف اچھے مذبت خیالات اندر جانے دیں نگرانی اس قدر کڑی ہو کہ اس ٹائٹ بربل میں سے کیا اندر دماغ میں جاتا ہے وہ لمحہ بہ لمحہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کن لوگوں کو رسائی دیں اور کن کاموں کو اندر خوش آمدیت کہا جائے کوئی بھی منفی زہریلی غیر پاکیزہ آلودہ چیز دروازے سے اندر نہ جانے دی جائے اس حالے سے اندر نہیں جانے دی جائے اور اسے ایسے فراموش کر دیا جائے جیسے بدبودار سڑھی چیزوں کو رد و فراموش کر دیا جاتا ہے جان لیں یہ عمل آپ کے ذہن کے باق کو ہرہ بھرہ کر کے آپ کی زندگی کو خوشیوں سوئے اور خوشبوں سے بڑھ دے گا اس طریقے سے زندگی گزارنے سے آپ کا مدافعتی اور تحفظ کا نظام فول پروف اور بلٹ پروف ہو جائے گا اور یوں آپ ہر اس چیز کو رد کرتے رہیں گے جو آپ کی عظمت کی راہ میں رکاوٹ ہیں یاد رکھیں منفی اور ایار لوگ اپنی منفیت اور چلاکی سے آپ کے دماغ پر کنٹرول کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کے حربوں سے بچنے کا بہتری الحل ان سے دوری اختیار کر لینا اور ان سے تعلقات سلام دعا سے آگے نہ بڑھنے دینا ہے ورنہ ان کی صحبت اور ان کے خیالات اور الفاظ آپ کے ذہنی سکون اور یکسوئی کی طاقت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں ایسے منفی اور چلاک لوگوں کی صحبت بھی انتہائی مذہر ہے کیونکہ ان کے منفی خیالات تک آپ کے لیے نقصان دیں خیالات اور الفاظ کی طاقت پر ویڈیوز ہماری چینل پر موجود ہیں اور دائیں جانب اوپر لنک میں موجود ہیں انسان کے خیالات ایک تحقیق کے مطابق ایک دوسرے کے خیالات پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسا کہ بندروں پر تجربے کے نتیجے میں نتیجہ اخص کیا گیا ہے بلکل اسی طرح جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے کہ محورہ ہے اور جیسے ابتار یا خوشبو فروش کی صحبت سے خوشبو حاصل ہوتی ہے لہذا بہترین لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں تاکہ ان کا رنگ آپ پر چڑھ سکے اور سبغت اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ذکر اللہ اور اس کے انعامی آفتر بندوں یعنی اولیاء علماء اور صالحین کی صحبت سے چڑھتا ہے سامین اکرام یہ ٹائٹ ببل یا مضبوط حالہ مکمل یک سوئی کا آپ کی یک سوئی کو محفوظ رکھتا ہے یوں آپ کی بنیادی ذہنہ تو شان کو مزید بڑھاتا ہے آپ کا وقت بچاتا ہے چھوٹی مٹی دلکشیوں اور اثرات سے محفوظ رکھ کر جو آپ کی یک سوئی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے اس نادیدہ ببل کے حالے میں داخل ہوں روز اور اس کی مکمل خالی کر لیں اس کو لوگوں کے غیر اہم فضول استحرات سے فکروں سے اور بیجا سوچوں سے اس ببل کو خالی کر لیں ہمیشہ اہمکانہ ویڈیوز سے نام منافس باتوں سے اور تمام ڈیجیٹل ڈسٹرکشنز اور خلفشار سے جو آپ کی شانداز باصلائی زندگی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اس مقصد کے لئے آپ کو بھی تھومس ایڈیسن کی طرح اپنا ذاتی مینلو پاک تشکیل دینا ہوگا جہاں آپ دنیا سے دور ایک عالی کام تکمیل دے سکے جو آپ کو اروج عطا کرے ایڈیسن ہی کی طرح اس میں اہم ترین بات یہ کامیابی کو کنجی ہر روز چند تیشدہ لمحات تنہائی میں گزارنے والے ہوں ایک مضبط اور پرسکیوں ماحول میں وہ ماحول جو آپ کو تخلیقیت، توانائی، خوشی اور انسانیت کی فلاح کے احساسات سے بھرپور کر دے آپ کے اندر جو کچھ جگہیں جن چیزوں سے بھری ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں وہی آپ کی کامیابی اور ناکامی کا تعیون کرتی ہیں یہ عمل صرف کاروباری اور پروفیشنل زندگی تک محدود نہ کریں بلکہ اپنی نجی و ذاتی زندگی کو بھی منفیت، پسندوں توانائی چوسنے والوں اور روح کو عذیت دینے والوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے بار بار دورائیں اور یہ یقیناً آپ کی اپنے مضبوط یک سوئی والے حالے کی حفاظت کرتے ہی ممکن ہیں اسی سے آپ کو شاندہ سماجی زندگی مجسر آئی گی اس تمام بحث کا مقصد ہرگز آپ کو آدم بزار سادو نہیں بنانا اس ٹائٹ ببل آف ٹوٹل فوکس یا مکمل یک سوئی کے مضبوط حالے کے اصول کے تحت آپ اپنی زندگی ایک نئی اپنی مرضی کی کائنات میں جو آپ کی خوشکن تخلیق ہے اس میں گزار سکیں گے یہ یاد رکھیں کہ اس حالے میں وہی داخل ہو سکتے ہیں جنہیں آپ خود اجازت دیں اس کی جلدی سے اپنی ذاتی اور خوبصورت زندگی میں صرف سکون اور بہترین چیزوں کو داخلہ دیں اس مقصد کے لئے یہ موضوع ہے کہ ٹی وی بیج دیں خبریں دیکھنا بند کر دیں پورشور شاپنگ مال سے دور رہیں جہاں غیر ضروری چیزوں کی خریداری پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں طبانائی چوسنے والے لوگوں سے دور رہیں اور انہیں ان کی فضولیات پر جواب دینا چھوڑ دیں تمام میسیجز اور نوٹیفیکشنز لینا چھوڑ دیں جب تنہائی میں یکسو ہو جائیں اور اپنے ایپ جو مستقل اعلانات کریں انہیں خاموش کر دیں اس مقصد کے لئے بہترین طریقہ تھومس ایڈیسن کی طرح اپنا محلو پاک تشکیل دینا ہے اور اس میں یکسوی کے ساتھ کام کرنا ہے یقین جانی ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ سلامینے کرام باقی گرہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجی اور ہماری اگلی کیس اور ویڈیوز کا انتظار کیجئے